بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام سنبل کاکہ خیل ہے اور میں ایک فاؤنڈر ہوں کو فاؤنڈر ہوں ایک ادارے کی جس کا نام سلویر لائننگ ہے اس کے علاوہ میں ہیپی مومز کے فورم پہ بھی ہوں جو پیرنٹنگ ہے یہ ایک بہت انٹریسٹنگ قسم کی چیز ہے بہت انٹریسٹنگ کہ جس میں ہم اکیلے بھی ہیں اور ہم ساتھ ساتھ بھی ہیں پیرنٹنگ میں ہم مشکل اور آسانی دونوں میں سے ایک ساتھ گزر رہے ہوتے ہیں ایک طرف بچوں کی طرف سے ہمیں مشکلات مل رہی ہوتی ہیں اور دوسری طرف انہی بچوں سے ہمیں بہت خوشی بھی مل رہی ہوتی ہے اگر ہم اپنی زندگی کو دیکھیں تو لائف ایس فل اف پرابلمز ایس کیاوٹک ایکسپیرینس ہماری لائف میں جو چیلنجز آتی ہیں وہ دو قسم کی ہوتی ہیں کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ شورٹ ٹرم ہوتی ہیں جیسے exam جیسے کوئی بیمار ہو گیا flu ہو گیا طبیعت خراب ہو گئی کسی بچے کا کوئی مسئلہ چل رہا ہے that is a short term acute problem a challenge اچھا کچھ problems ایسی ہوتی ہیں جو کہ long term ہوتی ہیں chronic ہوتی ہیں اور وہ challenge ایسا ہوتا ہے جو کہ ایک ایک سیریز of challenges بن جاتا ہے جیسے کسی کو کوئی chronic condition ہو جائے جیسے cancer diabetes یا کوئی بڑا جو ہے گھر پہ وہ بیمار ہو جائے یا پھر کوئی ایسی situation آ جائے جو کہ 100% fix نہ ہو سکے parenting کا جو challenge ہے وہ دوسری قسم میں آتا ہے long term challenge میں آتا ہے مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم short term challenges سے جن skills کی مدد سے ڈیل کرتے ہیں ہم کو parenting سے بھی انہی skills کی مدد سے ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اب اگر کسی کا student کا exam ہے کسی student کا exam ہے اور اس نے پڑھا نہیں ہے اور exam میں ایک مہینہ رہ گیا ہے تو یہ short term challenge ہوا اور short term challenge سے ڈیل کرنے کے لیے وہ ان کی کونسی skills ہوں گی نیند اڑ جائے گی کھانا پینا ختم ہو جائے گا وہ دن رات جو ہے وہ پڑھائی میں لگا دیں گے کسی سے ملیں گے جو لیں گے نہیں سارا time جو ہے وہ اپنا پڑھائی پر لگائیں گے اور اس طریقے سے ان short term fixes کی مدد سے وہ کیا کریں گے وہ اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کریں گے اس challenge کو face کرنے کی کوشش کریں گے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب ہم parents بنتے ہیں تو ہم ہمارے پاس long term challenges کو face کرنے کی لیے ample skills نہیں ہوتی ہمیں سکھایا نہیں جاتا ہمیں بتایا نہیں جاتا ہمارے پاس ample skills نہیں ہوتی جب ہم parenting کے arena میں اترتے ہیں تو ہم اسے short term solutions کی مدد سے fix کرنا چاہتے ہیں اس سے نقصان کیا ہوتا ہے اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ challenge بھی وہی کا وہی رہتا ہے اور ہم بھی exhaust ہو جاتے ہیں اور جب ہم exhaust ہوتے ہیں تو پھر ہم بجائے responsibility لے کے skill سیکھ کے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں ہم کیا کرتے ہیں we start blaming other people مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ اسی طرح کا جو ایک short term fix ہے جو ہم کرتے ہیں parenting سے ڈیل کرنے کے لیے جتنے بھی parents ہیں وہ mothers especially they use anger even fathers they use anger as a tool اور وہ anger کو use کر کے کیا کرتے ہیں they try to solve their short term issues جو کہ بچوں کے ساتھ آتے ہیں یعنی کہ ایک طرف دیکھا جائے تو anger is a problem ٹھیک ہے اور دوسری طرف دیکھا جائے تو anger is a solution اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ mothers anger کو as a solution use کرتی ہیں اور پھر جب وہ ان سے یہ چیز سمٹتی نہیں ہے تو پھر مسئلہ کہا ہوتا ہے پھر ہم خود کو کوسنے لگ جاتے ہیں اور ہماری لیے مشکل پیش آتی ہے تو کیا کیا جائے what are some ways in which we can manage our anger سب سے پہلے تو جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے that is awareness اگر ہمارے پاس awareness نہیں ہوگی کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں ہمارے پاس یہ awareness نہیں ہوگی کہ ہم anger جو ہے اس کو as a solution use کر رہے ہیں جبکہ وہ solution نہیں ہے وہ further transfer کر رہے ہیں ہم اپنی next generations میں جب ہم ایسا کرتے ہیں تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے before I talk about anger as a problem I would like to talk about one more thing and that is کہ جب ہمیں long term کوئی challenge پیش آتا ہے تو اس میں ہمیں سب سے پہلے جس چیز کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے that is to take care of our own selves سب سے پہلے ہمیں اپنا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے اور اپنا خیال کیسے رکھتے ہیں یہ تقریباً مائیں بھول چکی ہوتی ہیں اس قسم کی lifestyle کے ساتھ جب ہم رہتے ہیں اور ساتھ ساتھ بچوں parenting جیسا تھکا دینے والا کام ہم کرتے ہیں اور اپنا خیال نہیں رکھتے تو over a period of time کیا ہوتا ہے over a period of time stress or frustration یہ build ہوتی ہے سب سے پہلے جو چیز آپ کو کرنی ہے that is آپ اپنی زندگی میں جو skill سب سے پہلے آپ کو سیکھنی ہے that is delegation what you need to do is you need to delegate tasks as much as possible اب کہنے کو یہ بہت آسان ہے اور کرنے کو بڑا مشکل ہے delegation ہم کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے آپ کا ایک network ہونا چاہیے یعنی parenting ایک ایسا کام ہے جو اکیلے نہیں ہو سکتا میں سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنا ایک network بنائیں network بنتا ہے family سے network بنتا ہے آپ کی friends سے network بنتا ہے آپ کی neighbors سے network بنتا ہے آپ کے day care centers سے آپ کی counselors ہے اگر آپ کو زیادہ مشکل پیش آ رہی ہے تو hire a counselor network also is your helpers یعنی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بہت تھکن ہو رہی ہے اور آپ کی کام جو ہیں وہ آپ کے پورے نہیں ہوتے جو آپ کی responsibilities ہیں تو اس کو delegate کرنے کے لیے you need to make a network اور وہ network ایسا ہونا چاہیے جو کہ trusted لوگوں کا ہو جن کو time and again آپ test کر چکے ہوں اور یہ network win-win پہ بیسٹ ہونا چاہیے سو سب سے پہلے آپ اپنا network بنائیں جو دوسری چیز ہے then we come to self care self care is the most important it is a necessity it is not a luxury آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ میں جو بچے بڑے ہو جائیں گے تو میں آرام کروں گی self care ہے اس میں سب سے top priority پہ ہے that is your sleep آپ کے نیند ہے اگر چھوٹا بچہ ہے تو آپ کی نیند ضرور effect ہوگی لیکن آپ کو دن میں ایسا کوئی time ضرور ہونا چاہیے جہاں کوئی helper ایسا ہونا چاہیے جو بے شک اسی کمرے میں بچے کا خیال رکھے اور آپ اپنی نیند کو کسی حد تک پورا کر لیں sleep کے بعد سیکن چیز آتی ہے نیوٹریشن کی mothers worry so much about their children's نیوٹریشن but they rarely worry about their own نیوٹریشن بہت کم مائیں اپنی نیوٹریشن کا خیال رکھتی ہیں یاد رکھیں آپ کی جو health ہے that is directly affecting your child's health and nutrition so اپنا خیال رکھیں اور یہ دیکھیں کہ آپ کیا کھا رہی ہیں مائیں جیسی ٹیبل پر بیٹھتی ہیں the first thing they start feeding their children اچھا اس میں کیا ہوتا ہے اس میں کوئی بری بات نہیں that's that's a good thing but what they do is they don't focus on their own plate they overeat they eat their children's leftover they eat what is cooked for the children eventually کیا ہوتا ہے ایک دو دفہ تین دفہ چھے دفہ تیس دفہ ہونے سے شاید اتنا نقصان نہ ساتھ کھلا رہی ہیں بلکل ضرور کھلا لیکن اپنے plate پہ focus کرنا میں کیا کھاؤں گی آپ پہلے سے پتا ہونے چاہیے میں کتنا کھاؤں گی میں کے بعد آتی آپ کی exercise 15 minute 10 minutes make walking a part of your daily schedule anger اور mood یہ دونوں چیزیں ان کے جو problems ہوتے ہیں second third جو آپ نے کام کرنا ہے that is to change your thoughts کوئی بھی کوئی بھی جو ہمارا کام ہوتا ہے وہ کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں اپنی thoughts پہ کام کرنا ہوتا ہے جو سب سے important کام ہوتا ہے وہ ہمارے mindset کے اندر ہمیں کرنا ہوتا ہے تو آپ کا mindset جو ہے that is the most important part of doing anything right so اپنی thoughts کو change کریں ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہماری thoughts ہیں وہ still ہیں اور ہم ان کے سامنے بلکل مجبور ہیں ہماری جو thoughts ہیں they are very much influenced by our decisions کہ ہم کیسے سوچ نا چاہتے ہیں right so اپنے دماغ کو تو اپنی thoughts کو اس کے لیے کیسے wire کریں گے that is یہ کہنا چھوڑ دیں کہ میرے بچوں نے غصہ دلایا they make me angry یعنی کہ problem is not outside of you آپ جب خود کو یہ کہتی ہیں کہ they make me angry تو آپ کا remote control اگلے کے ہاتھ میں ہوتا ہے لیکن جب آپ اس language کو change کریں گی اور آپ اپنے آپ کو یہ کہیں گی کہ i know how to control my feelings i know how to control my emotions میں اپنی behavior کی خود زمداری قبول کروں گی اور جو میرا غصہ ہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں نہیں ہے بلکہ میں اس کے لیے زمدار ہوں اگر میرے ان لاز کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں اگر میرے بچے ہائپر ایکٹیو ہیں تو میں سیکھوں گی کہ ہائپر ایکٹیو بچوں کے ساتھ ڈانڈ ڈپٹ کے بغیر کیسے ڈیل کرتے ہیں اگر میں خود انزائیٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوں تو میں سیکھوں گی کہ اپنی